امن اور شانتی رکھتے تھے تھرڈ کالٹی ہے ریسپیکٹڈ لینیج عزتدار گھرانہ اور ہم جانتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا گھرانہ تک خوریش کا فوتھ پوائنٹ ہے ریویل نولیج کہ اس اوتار کو وہی آئیں گی ہم جانتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جو قرآن جو نازل ان پر کیا گیا تھا وہ ایک وہی تھی پانچمہ پوائنٹ ویلر کہ وہ انسان وہ پیغمبر وہ اوتار بہت بھادر ہوگا ریم جانتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی سرف ڈیفرنس میں اپنے آپ کو بچانے کے لئے جتنے جنگ جو لڑی گئی الحمدلللہ اس جنگ میں حصہ لیتے تھے پوائنٹ نمبر چھے میجرڈ سپیچ جب بھی وہ بات کرتے تھے اپنے لفظ کو تولتے تھے اور جب بھی وہ بات کرتے تھے الحمدللہ ان کا پیغام فوراً دل میں اترتا تھا پوائنٹ نمبر سانت اٹموس چیارٹی وہ بہت خیرات کرتے تھے اور کئی انسان صرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے خیرات پہ جیتے تھے پوائنٹ نمبر آنٹ اٹموس گریٹ فولنس وہ ہمیشہ شکر آدھا کرتے تھے لوگوں کا اور خصوصاً انسار کا جب مدینہ جاتے ہیں وہ لوگ کا شکر آدھا کرتے تھے یہ آنٹوں گن آنٹ صفات جو بیان کیے گئے کلکی اوتار کے بارے میں وہ ہو بہو محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں موجود ہے ٹینٹ پوائنٹ کہ یہ کلکی اوتار ساری انسانیت کے لئے بھیجا گیا ہے ہم جانتے ہیں قرآن مجید میں لکھا ہے سور سبا میں سور نمبر چوتیس آیت نمبر ٹھائیس میں بشیر و نظیروں کہ ہم نے تمہیں بھیجا ہے ایک عالمی پیغمبر بنا کے تاکہ آپ لوگ خبردار کرسکو اور ان کو بشارت دو لیکن اکثر انسان اب بھی نہیں جانتے اس کلکی اوتار کا ذکر ہوتا ہے کہ دیوتا انہیں ایک صفیت گھوڑا دیں گے اور ہم جانتے ہیں کہ حمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ملا تھا براغ آگے ذکر آتا ہے کہ یہ کلکی اوتار گھوڑے پہ سوار ہو کے سیدھے ہاتھ میں تلوار لے کے سفر کریں گے ہم جانتے ہیں کئی بار جنگ کے میدان میں جو حمد صلی اللہ علیہ وسلم نستہ لیا وہ گھوڑے پہ سوار ہو کے ان کے سیدھے ہاتھ میں تلوار تھی آگے لکھا ہے کہ یہ کلکی اوتار گمرا لوگ کو سیدھی را دکھائیں گا اور ہم جانتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دور تا یوم الجاہلیہ کا دور اور اس دور میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل ہوا قرآن اور قرآن کے ذریعے یہ جاہل لوگ کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دایت دی پوائنٹ نمبر چودہ میں لکھا ہے کہ یہ کلکی اوتار کے چار ساتھی ہوگے یہ چار ساتھی ہم جانتے ہیں پہلے چار خلف راشدی نے حضرت ابوبکر حضرت عمر حضرت عثمان حضرت علی میں اللہ بھی پیتر دیمول رضی اللہ عنہ اور ہم جانتے ہیں کہ یہ چاروں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا اور پوائنٹ نمبر پندرہ کہ دیوتا ان کی مدد کریں گے جنگ کے میدان میں ہم جانتے ہیں کہ کئی جنگ اور خوصوں جنگ مدر میں قرآن میں سے کلاتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کی فرشتوں نے جنگ کے میدان میں تو یہ تھا مقتصراً محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ذکر ہندو مذہبی کتابوں میں اب ہم تحقیق کریں گے پارسی مذہب کی کتابوں میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کیا ذکر آتا ہے پارسی مذہب کے بانی ہیں زوریسٹر اور اسے کہتے ہیں زوریسٹنیزم بھی اور یہ وجود میں آیا پرشیاں میں دھائے ہزار سال پہلے اور ان لوگوں کو کہتے ہیں فائر وشیبلز آگ کے بجاری پارسی مذہب میں دو قسم کے مذہبی کتاب ہے دساتیر اور اویسٹہ دساتیر کے دو حصے ہیں خردہ دساتیر اور کلن دساتیر یا خردہ آویسٹہ اور کلن آویسٹہ اور آویسٹہ کو کہا جاتا ہے زند آویسٹہ بھی اس کے دو حصے ہیں زند اور مہازند کچھ پارسی یہ مانتے ہیں کہ آویسٹہ دساتیر سے اور اوچھی کتاب ہے اور کچھ پارسی مانتے ہیں کہ دساتیر آویسٹہ سے اوچھی کتاب ہے انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ دونوں کتابوں کا حوالہ دے دونوں کتابیں کیا کہتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں انشاءاللہ اس کا ذکر کریں گے جب ہم پڑھتے ہیں زند آویسٹہ فرودن یشت چپ نمبر اٹھائیس ورس نمبر ایک سو انتیس میں لکھا ہے کہ وہ ماننے والے وہ نیک سوشنٹ کے تو سوشنٹ میں یقین کرتے ہیں یہ لوگ دھرم کو آگے لکھے جائیں گے اس سے معلوم پڑتا ہے اس بھوشن معنی میں لکھا ہے کہ سوشنٹ کے معنی ہیں جو تعریف کے لائق ہے عربی میں ترجمہ کریں ہو جاتا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس بھوشن معنی میں لکھا ہے کہ جس طریقے سے پارسی سچے لوگ ہیں اسی طریقے سے بعد میں ایسے لوگ آئیں گے جو پرانی کتاب میں مانیں گے اور سوشنٹ کے ماننے والے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے ہیں آگے لکھا ہے زندہ اویسٹا میں فرودن یشت چپٹر نمبر اٹھائیس ورس نمبر ایک سو انتیس میں کہ اس کا نام ہے وکٹوریس اسطویت اریتا اس کا نام ہے سوشنٹ اس کا نام ہے فتح اور ہم جانتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم الحمدلہ آخر میں سفلتا پائے اور فتح پائے اور آپ جانتے ہیں فتح مکہ کے بارے میں اس بھوشنٹ کے معنی میں لکھا ہے کہ اس کا نام ہے سوشنٹ سوشنٹ اگر آپ ہیسٹنگز انڈسائکلوپڈیا پڑھیں گے اس میں لکھا ہے کہ سوشنٹ کے معنی وہ آدمی جو تعریف کے لائق ہے عربی میں ترجمہ کریں گے تو ہو جاتا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس بھوشنٹ کے معنی میں لکھا ہے کہ اس کا نام ہے اسطویت اریتا اسطویت اریتا معنی وہ انسان جو تعریف کرتا ہے one who praises عربی میں ترجمہ کریں گے یہ ہو جاتا ہے احمد صلی اللہ علیہ وسلم جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دوسرا نام ہے آگے جب ہم پڑھتے ہیں لکھا ہے زند عویسطہ میں زمید یشت چپ نمو سولہ ورس نمو نینڈی فائی میں کہ یہ اسطویت اریتا کے ماننے والے یہ اسطویت اریتا کے ساتھی وہ ایسے لوگ ہیں جو ہمیشہ اچھا سوچتے ہیں اچھا بولتے ہیں اچھے عامال کرتے ہیں اور کبھی بھی ان کی زبان بھی ایک بھی جھوٹ کبھی بھی نہیں کہا یہ ذکر ہو رہا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے بارے میں یہ اسطویت اریتا کے ساتھی یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی صحابہ کا ذکر ہو رہا ہے کہ یہ لوگ سچے لوگ ہیں ہمیشہ اچھا سوچتے ہیں ہمیشہ اچھا ذکر کرتے ہیں ہمیشہ اچھے عمال کرتے ہیں اور کبھی بھی ان کے زبان سے ایک بھی جھوٹ کبھی بھی نہیں نکلا آگے جب پڑھتے ہیں لکھا ہے دساتیر میں دساتیر جو پارسیوں کی کتاب ہے دوسری کتاب ہے دساتیر آتا ہے دس مطلب دس اور تار مطلب کتاب دس کتاب کو کہتے ہیں دساتیر اس میں لکھا ہے کہ جب پارسی زوریسٹین بھٹک جائیں گے اس وقت ایک آدمی آئے گا ریگستان سے اور ان کے ماننے والے